شاہ پورتھانا چھتر کے بشارت پورو میں رویوار کو ہی دن دہاڑے مہلا کی حتیہ سے چھتر میں سنسنی پھیل گئی گھٹنا کی سوچنا پر موقع سے پہنچے ایس ایس پی جوگیندر کمار نے گھٹنا اسثنر کا بارکی سے پڑتال کیا اور سمبتد اتیکاریوں سے تتہاستانی لوگوں نے گھٹنا کے سمبت میں جانکاری حاصل کی جس کے سمبت میں سس پی جوگیندر کمار نے بتایا کہ اگیاد بادماشو دورہ مہلا اور اس کی بیٹی کو گولی ماری گئی ہے جس سے مہلا کی تتکال موت ہو گئی اور اس کی بیٹی کا میڈیکل کالیج میں علاج چل رہا ہے جس کے سمبت میں سس پی جوگیندر کمار نے بتایا کہ گھٹنا کے خلاصے کے لیے تین ٹیمیں گٹھت کرتے ہیں تحقیقات کی جاری ہے سرویلانس اور کرائیم کی ٹیمیں بھی لگائی گئی ہیں جل دی گھٹنا کا خلاصہ کر دیا جائے گا اس سمبت میں گورکپونی سے وشیج بات کرتے ہوئیسے سپی جوگیندر کمار نے بتایا اور یہاں پر یہ مکان ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کو بنانا سروح کیا ہے موسیقی بسارت پر ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں ابھی تھانا ساپور کے لیے گھٹنا ہوئی ہے اس میں ایک نہیلا ہے اور ان کی بیٹی ہے وہ اسکوٹی سے جا رہے تھے تو ان کو دو لوگ ان گولی ماری ہے اس میں ہم لوگ انویسٹیگیسن کر رہے ہیں ہم نے تین ٹیمیں گٹھت کری ہے اور تطگال پرواز سے اس کو ورکاورٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ کون لوگ تھے اور کس نے گھٹنا کری اور کٹنا کا کیا کارن تھا ان سب پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور الیکٹرنک سرو لانس اور نارمل سرو لانس سے ہم لوگ پتا لگا لیں گے کہ گٹنا کس نے کریے سرک پردن دشتے کچھ ماملک کو لکھا رہا ہے ابھی کنفرم نہیں کہا سکتے اس میں کوئی ٹپڑی نہیں کی جا سکتی ابھی تک جب تک کی چیزیں کلیر نہیں ہو جائے صاف نہ ہو جائے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور نوبر کار لیں گے